بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں قریب ہی ایک چروہہ یہودی سردار کی بکریاں چرا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں مجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں اور عبادت کیسے کرتے ہیں چنانچہ وہ چروہہ بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا تو اس نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے وہ اس وقت کہاں مجود ہے مسلمانوں نے اس چروہے سے کو بتایا کہ ہمارا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد اس خیمے میں مجود ہے جب چرباہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا چرباہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس ممولی سے خیمے میں کس طرح رہ سکتے ہیں اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوقت اور دھاڑ بھار سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ خجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا آخر وہ چرباہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے مسلمانوں کے سردار آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرباہے کو دین کی دعوت دی چرباہے نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چرباہہ بہت حیران ہوا اور عرض کرنے لگا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے مزاک کر رہے ہیں میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں آپ اتنے بڑے سردار آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدبودھار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح گلے لگا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرباہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگا لوں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبودھار کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا آپ کی بات سن کر اس چرباہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرباہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز ادا کرنے کو کہوں اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تمہیں روزے رکھنے کا حکم دوں تم غریب ہو تو تم پر زکاة بھی فرض نہیں ہے اس موقع پر تو صرف ایک جہاد کے لئے تیاری ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا اب تو اس کے لئے دو ہی صورتیں تھی یا تو اس سے غازی لوٹنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا چرباہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا نبی آپ اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالی سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالی آپ کو ضرور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا اللہ تعالی تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا اللہ پاک تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتی ہوئے یہاں آئے ہو یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کی بکریاں واپس کر کے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ وہ چرواہہ محاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لئے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جامع شہادت نوش فرمائی جب جانگ خاتمے پر پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا لیکن اس کو میں جانتا ہوں یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا لیکن اس چرواہے کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی ہے اور اس پر دوزخ آرام کر دی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں اس کے جسم کی بدبو خشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اللہ اکبر اندازہ کیجئے دیکھئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا اس کے لئے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے اس لئے بڑے بڑے لوگ لرستے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایہ خسوس نے خاتمہ عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما کہ اس بات پر انسان ناز کرے فخر کرے اور اترائے اسے معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے اس لئے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو موسیقی